ماری چھوڑی چھوڑیاں تک کم ہے کہ یہ بات آج ثابت کر دی ہے آر سی بی کے ٹیم نے اور آر سی بی کے ٹیم پہلی بار چیمپن بن گئی ہے چراغ سکھیجا جی بتائیے آپ لڑکوں نے جو کام نہیں کیا وہ لڑکیوں نے کر دکھایا بلکل دیکھیں سولہ سال سے انتظار کر رہے ہیں سولہ سیزن آئی پیل کے بیٹ چکے ہیں اور کبھی بھی آر سی بی نے آئی پیل کی ٹروفی نہیں اٹھائی لیکن صرف دوسرے ہی سیزن میں مہلاو نے یعنی کہ وومنز ٹیم نے آر سی بی نے ٹروفی اٹھا لیے وی پیل دوہزار چوویس کے دلی کیپٹلز کون کے گھر میں ہی فائنل میچ میں کیا شاندار طریقے سے ہرایا ہے اور سبھی کرکٹ فینس کا آر سی بی کے فینس کا سپنا جو بہت سالوں سے ادھورا تھا وہ آج پورا ہو چکا ہے بلکل پورا ہو چکا ہے کیونکہ دلی کیپٹلز نے ٹوز جیتا تھا اور اس کے بعد لگا تھا کہ جیسا ان کو سٹارٹ ملا ہے وہاں سے تو لگ رہا تھا کہ 170-160 بنا لے گے لیکن جو سٹارٹ ملا تھا وہ اس کو کیپٹلائز نہیں کر پائے 64 بنا چکا تھا اور وہاں سے لگا تھا کہ یہ ٹیم تو آج اڑا دے گی اور یہ تو اس میں تو کچھ الگی ہے لیکن اس کے بعد جو گینبازی ہوئی اور انہوں نے کمال کر دیا خاص کا سپن گینبازوں نے چاہیس میں شرینکا پارٹی لہو انہوں نے چار وکٹ جھٹکے آپ دیکھ بھی رہو گئے سکرین پر ان کی گینبازی دیکھیں پچھلے میچ میں انہوں نے سولہ رن دیئے تھے دو وکٹ جھٹکے تھے آج تو رن بھی کم دیئے بارہ اور چار وکٹ جھٹکے ہیں کیا کہیں گے سیلا گا بلکل دیکھیں شرینکا پارٹیل ینگسٹر ہے بہت اُبھرتی ہوئی پلئر ہے اور کافی زیادہ امیدیں اب آگے ان سے رہنے والی ہیں دیکھیں اور شرینکا پارٹیل نے وہ کام کے ایلیس پیری یار ایلیس پیری کو کون کیسے بھول سکتا ہے انہوں نے پورے پوری لیگ میں پورے وپل میں کمال کی بلے بازی کمال کی گیند بازی کر کے دکھائی ہے چھے وکٹ لئے تھے ممبئی کے خلاف پندرہ رن دے کر آج شاندار بلے بازی کی نوٹ آؤٹ رہی ہے ایلیس پیری کمال کی بلے بازی کی ہے سوج بوج بری بلے بازی کی ہے اسمریتی مندانہ کپتان کیسے ہی جیتی جاتی آئی پیل کی ٹروفی یہ انہوں نے دکھایا ہے اس ٹیم میں اور یہی اس ٹیمی خاصیت ہے کہتے ہیں نا کہ جب ممبئی کو ہرایا تھا کسی کو یقین نہیں تھا کہ ممبئی جیسے ٹیم کو ہرا سکتے ہیں لیکن دلی کو دلی میں ہرانا اور وہ بھی اس ٹیم کو جس میں بڑے نام تھے آپ اگر دیکھو شہفالی ورمہ وہاں پر تھی آپ دیکھئے یہ ایسے سے نام تھے میک لیننگ کپتان شاندار کپٹن تھی جمیما روڈرکس کمال تھی بہت بہت سکیپسی وہاں پر موجود تھی بہت ہی کمال کا بیٹنگ لائن اپ تھا دلی گیپٹلز کا لیکن شروعات بھی ہوئی تھی چونسوٹ رن بنائے تھے اوپننگ پیر نے میک لیننگ اور شہفالی ورمہ نے لیکن اس کے بعد شہنگ کا پاٹے لاشا شوبنا آتی ہیں سوفی مولینکس آتی ہیں کمال کی گیندبازی ہوتی نو وکیٹ سپینرز رٹکا دیتے اور جو ایک دم سے مطلب کہتے ہیں کہ ٹھوڑ مچا دی بلکل ہی تو کمال کر دیا آج تو آر سی بی نے اور خوش بہت ہو گیا آج آر سی بھی جیتی ہے دل بھی خوش ہے اور دماغ بھی خوش ہے اور آر سی بی کی جو سیلیبریشن ہے وہ دیکھتے ہی بنتا تھا کیونکہ آپ دیکھ بھی رہے ہوگا کیونکہ جس طریقہ وہ پروفرمنس دیا تھا اور ایلیس پہر ہی آج بھی نوٹ آٹ گئی اور اس کے بعد انہوں نے کندھوں پر اٹھایا سبیتے مدانا کا چہرہ دیکھیں آپ کی صرف خوش وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ بھی کیوں نہ کیونکہ سولہ سیزن ہو سکے تھے وہاں پر یہاں پر دوسرا سیزن تھا اور دلی دیکھے رنر اپ تھی ان کا جو سپنا تھا وہاں بھی پورا نہیں ہوئے پہلے سیزن میں اور یہ دوسرا سیزن تھا یہاں پر بھی وہ رنر اپ ہی رہی بلکل اور میچ کی بات دلی کیپٹلز نے ٹاؤس گیتا تھا پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور صرف 113 رنوں پر آل اوٹ ہو گئی تھی دلی کیپٹلز کی ٹیم اور اس کے بعد آر سی بی شروعات دیمی ضرور تھی لیکن منزل تک پہنچنا تھا منزل تک پہنچنے کا جذبہ تھا اور منزل تک پہنچے بھی حالانکہ یہ آخری آور تک یہ گیم کیا ہے ایکسائٹنگ گیم تھا لیکن آر سی بی کے فینس کی پریخشہ ضرور لیتی آر سی بی کی ٹیم آخری آور میں یہ مقابلہ جتایا ہے رچہ گوش ایک اور ایسی سٹار ہے جنہوں نے پوری لیگ میں شاندار پرفارم کیا ہے اور رچہ گوش ہو شینکہ پاٹیل ہو ایلیس پیریس پریتی مندانا کمال 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 ہو گیا بلکل دھمال ہو گیا تو دیکھیں اس جیت پر آپ کی کیا رائے وہ پلیز آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ابھی تک اگر آپ نے نیوز نیشن سپورٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل کر دیجئے